اسلام علیکم محترم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سوہیب دنیا اور میں ہم سوہیب قاسم محترم ویورز آج ہم جا رہے ہیں لال مانے مقبرے کا وزٹ کرنے کے لئے کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ مقبرے ہیں یہ نہیں بتا کہ ایک مقبرہ ہے ایک سے زیادہ ہے کتنے ہیں تو آج ہم جا رہے ہیں تین دوست ہیں ہمارے میرے ساتھ مطرحان چینہ برام فکر ملت اسی طرح ہم جا رہے ہیں لال مانے مقبرہ جو کہ درسمیل کان کی تحصیل کروہ کے اندر واقعی ہیں طریق کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت کے ہاں میں لے گئے آئیے چلتے ہیں یہ وہ راستہ ہے جہاں سے ہم گئے ہیں دعا کی مشکل راستہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں وہ مزید ہمٹوں جو دیکھتے ہیں اس کی ہم آپ کو عزت کروائیں گے آپ ہمارے ساتھ ساتھ چلیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کتنے پرانے ہیں کتنے دریفی ہیں پہلے ان کی کیا کنڈیشن تھی بعد میں ان کی کیا کنڈیشن ہوئی تصویریں بھی موجود ہیں یہاں پہ جو پہلے والی تھی وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی پہلے کیا کنڈیشن تھی اب لوگوں کی میند اور حکومت کے دعاون سے یہ کہاں سے کہاں پہنچا ہے آپ اندر سے دیکھیں کہ یہ کیسی حالت ہے اور قبرے میں موجود ہیں ان کی کیا حالت ہے یہ نئے لگی ہوئی ہے ٹائل جو ہے اس کو انہوں نے کیا ہے وہ تو اگر یہاں سے یہ آگے ہیں یہاں سے یہ پرانے والی مطلب پہلی جو تاریخی چیز ہے یہ وہ ہے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ اس کو مطلب تھوڑی زنگلود یا وہ لگا ہوا ہے سیم تھوڑ کی وجہ سے یہ خراب ہوئی ہے یہاں سے اس کو دیکھیں یہ نئی ہے یہ پرانی ہے مطلب یہ جو پرانی ہے اس میں بھی مطلب انہوں نے اتنی میند سے اس کو فن تعمیر کا مظہرہ کیا ہے کہ آپ دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں دنگ رہ جاتے ہیں کہ انہوں نے کتنا وہ کیا ہے یہاں سے ایسے آئیں تو اندر آکے دیکھیں تو یہ ببرے ہیں یہ بھی آپ کو مطلب نظر آ رہی ہیں کہ مطلب کتنی یہ پرانی ہے یہ اصل حالت میں موجود ہے نیچے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے سے یہ آپ سیم کا مسئلہ جو ہے بڑھ رہا ہے جو یہاں پر موجود ہیں محافظ تو وہ بتا رہے ہیں کہ مطلب اس سیم کا سیم جو ہے بہت زیادہ ان کو خراب کر رہی ہے اب آپ جہاں سے اس کی باہر کا نظارہ دیکھیں گے یہ باہر سے کیسا کٹتے ہیں بلکل بنجر سی زمین ہے کوئی خاص توجہ نہیں ہے کہ مطلب کیسے ہونے چاہیے تھا اس کے بعد دوسری جو چیز ہمیں دیکھنے کو ملی ہے آپ غور سے دیکھیں تو یہاں ہمیں پہ ان کے دواروں کے کچھ نشانات نظر آتے ہیں مطلب ایک کلہ ٹائپ یہ تھا کسی ایک دور میں اس کی دواریں بھی تھیں سب کچھ تھا لیکن توجہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب پرواد ہو گیا مطلب اس کا نسمار ہو جن دواریں یہاں جو دیکھیں یہ یہ بسا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ محفظ یہ خواف کوچھر سے پہلے مطلب لیکن اب ختم ہو چکا ہے پورے ہاتھے میں ہمیں ایک بورڈ یہ نظر آیا جس پہ کچھ تاریخ اور کچھ کام وغیرہ کے بارے میں دکھا ہوا خواف پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک کتاب دکھائی گئی جس میں تمام تصویریں موجود تھیں ان کی جو مسمار ہو چکے ہیں ان کی بھی تصویریں اس میں موجود تھیں اور جو ابھی ہیں نئی حالت میں اور قرآنی حالت میں اس کی بھی تصویریں اس کتاب میں موجود اور محفوظ تھیں یہ سب ان کی مرونی منت ہے جو کہ وہاں پہ محافظ موجود ہیں وہ اس کی رکھوالی کرتے ہیں مطلب یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں یہ بہت حالہ دیزار تھی ان پہ کام ہوا اور ان کو کیا گیا دوبارہ ریپیر یہ سب دیکھ سکتے ہیں یہ اس کے پہلے کیا کنڈیشن ہے پھر کیا ہوئی کنڈیشن ہے میں ان کو دیکھیں ان کے پاس مطلب نہ ہر وقت کی جو ہیں پسویر موجود ہے کہ انہوں نے کتنا کام کیا کتنی میند ہوئی اور کیا تبدیل ہوئی اس میں تو میں سامین کو یہی کہوں گا کہ یہ قابل دیدنی جگہ ہے آپ تو وقت ملے تو ضرور یہاں پیائیں اور ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ کتنی مطلب نہ اس زمانی کے جو لوگ تھے انہوں نے کیا اس میں فنی جو ہے مطلب نہ جا رہا ہے وہ کیسے کیا ہے اب یہاں سے دیکھیں کتنی میند ہوئی ہے ایک ایک بیس پہ کتنا وقت درکار ہوگا ایک ایک بیس کو تیار کرنے میں بس یہ دیکھنے والی جگہ ہیں چیز ہیں بتانے اور دیکھنے میں بہت چیز ہیں یہ دوسرا ہے مطبورہ جس کی اندر کے آپ پرنڈیشن دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی حالت ہے اندر سے آپ تو کافی بہتر ہے پرنڈیشن اندر سے چرپیرن کے پاس اور تاریخ کے حامل جگہ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ یہ تیس کا ہے مطبورہ اس کے اندر دیواروں میں لکڑی کی وہ رکھی گئی ہے کہ جس وجہ سے دیواریں خراب ہیں یہ بھی ان کا اپنا کوئی تھا حساب جس کی وجہ سے کہ یہ خراب نہ ہو پانی نہ چڑے گیم نہ ہو چیز ہیں خراب نہ ہو موسیقی ہم وہاں گئے جہاں پہ اس محافظ کا گھر تھا یا مکان تھا اس پہ وہاں پہ ایک موجود کتاب تھی جس میں ہم اپنے تاثرات کا اظہار کیا اور پہلے سے بھی کافی لوگوں نے کر رکھا تھا وہاں پہ وہاں پہ ہماری تازہ شہد سے توازو بھی گی دی تازہ شہد کھلایا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہاں پہ کافی سارا شہد انہوں نے کلا کے ہمارے سامنے رکھ گئے بہت ہی مہمان نواز اور ملن نسار لوگ تھے جو وہاں پہ ملے اسے ایک کلا اور بھی کافی سارے ملے تھے ہر وزڈر جو یہاں پہ آتا ہے اپنے تاثرات کا اظہار اس کتاب میں ضرور کرتا ہے کہ اس کو یہاں پہ آ کے کیسا لگا اور آنا چاہیے دوسرے لوگوں کو یہ نہیں آنا چاہیے یا جو دوسرے لوگ آئے ہیں وہ پڑھ کے انہیں بھی اندازہ ہو کہ اس نے یہاں کے کیا پایا کیا حاصل کیا اس کو کیا فیل ہوا تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ بھی اگر یہاں آئیں تو ضرور اس کتاب پڑھیں بھی سی اور اس میں اپنے تاثرات کا اظہار ضرور کریں کہ آپ نے اس کے بارے میں کیا سن رکھا تھا ہم نے بھی اس کتاب میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا کہ ہمیں آؤ یہاں آ کے کیسے لگا اور کتنی توجہ اور درکار ہے بیورز ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ لال مانہ مقبرہ کیسے ہیں اور کیا ان کی حالات ہیں کیا وہاں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یا راستہ جو تھا ہوئے ہوئے آپ نام مجھے تو راستہ مشکل ضرور ہے حکومت وقت کو چاہیے اس پہ توجہ دے اور ان راستہوں کو کم از کن ٹھیک کروائے بورڈ ہوگئے آسائن بورڈ جو ہے وہ تو ہم ملتے ہیں یہاں پہ کرشی بورڈ بھی ملے پھر نے سٹارڈ میں دی ہے جو آپ نے دیکھی ہوگی یقیناً کہ بورڈ کی کیا کڈیشن ہے تو کمیٹس میں ضرور بتائیے کہ پھر یہ ویڈیو کیسے لگی کہ آپ شکریہ پڑھانے چاہیے کہ کمیٹس میں ضرور اظہار کریں میں ویسے بھی بھٹا فردہ ہے تمہیں آپ کو فیڈل دکھاؤں یہاں دیکھیں شکریہ